اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ سورہ جمعہ کے اندر جو آیت ہے ذکر کی کہ کسرت سے ذکر کرنے والے وہ کسرت سے ذکر کرنے والے کون ہیں کسرت سے ذکر کرنے والے کون ہیں کیسے کسرت سے ذکر کیا جائے اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے کہ اس کسرت سے ذکر کرنے والی آیت پر عمل ہو جائے متوجہ ہے نا ملکہ ایک صلوات پڑھیں محمد وعالی وحمد کیسے اس پہ عمل ہو جائے اللہ کا کس انداز سے ذکر کریں امام نے فرمایا جو ہماری جدہ ماجدہ کے ذریعے پہنچائی گئی تسبیح تسبیح فاطمہ زہرہ کو پڑھ لے تو گویا اس نے کسرت سے ذکر کیا اللہ اس کا شمار کسرت سے ذکر کرنے والوں میں کر لے گا کسرت سے ذکر کرنے والے کس انداز سے تذکرہ کیا جائے وہاں جو آداب بتائے گئے کہ بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی نماز تمام ہو تو نماز جس حالت میں تشہود ادا کیا ہے جس حالت میں تشہود پڑھائے اب پہلو بدلنے سے پہلے اگر اس تسبیح کو پڑھ لو تو تسبیح مکمل ہوتے ہوتے تمہارے بھی سارے گناہ بخش دیے جائیں گے تمہارے والدین کی بھی سارے گناہ بخش دیے جائیں گے یہ اضافی فائدہ ہے دیکھیں تسبیح کا فائدہ تو اپنی جگہ پہ ہے اگر پہلو بدل بھی لیا اور اس کے بعد بھی تسبیح پڑھی تو تسبیح کا فائدہ تو اپنی جگہ پہ ملے گا وہ سواب تو اپنی جگہ پہ ملے گا لیکن اضافی سواب یہ ہے کہ اگر پہلو بدلنے سے پہلے پڑھ لو تو یہ تمہاری نجات کی زمانت بن جائے گا گویا اٹھو گے نہیں کہ جنت تم پر واجب ہو جائے گی یہ تسبیح یہ تحفہ ایسا تحفہ مل جائے کسی کہ کہ یہ تتمہ نماز ہے معصوم فرماتے ہیں اگر تمہاری نماز میں کوئی کمی رہ گئی اور واقعا ہماری نماز کیسی نماز ہے ہماری نماز کیسی نماز ٹوٹی پھوٹی نماز جیسی پڑھ رہے ہیں بس اس امیت کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں کہ پالنے والے جو نماز پڑھنے کا حق ہے ویسی تو ہم نہیں پڑھ سکتے لیکن نماز پڑھنے کے بعد تیری کنیزے خاص کے دیئے ہوئے تحفے کے مطابق یہ ذکر کر کے تس سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس نماز کو قبول کر لے تو معصوم فرماتے ہیں یہ تتمہ نماز ہے اگر نماز میں کوئی کمی رہ گئی تو اس تسبیح کے ذریعے سے اللہ اس کمزور نماز کو بھی قبول کر لے گا کیا تحفہ ہے جو دیا معصوم فرماتے ہیں کہ ایسا تحفہ کہ جس کے ذریعے سے تمہارا نام آمال وزنی ہونے والا ہے ایسا تحفہ کہ تم سو مرتبہ ذکر کرو اور سو مرتبہ کے ذکر کو ہزار مرتبہ رقم کیا جائے تمہارے نام آمال میں ایسا تحفہ کہ دن میں پانچ مرتبہ اگر واجب نمازوں کے بعد تم نے پانچ سو مرتبہ یہ ذکر کیا تو تم کسرت سے ذکر کرنے والے شمار ہو جاؤ ایسا تحفہ کہ جناب حارون مکی صحیمہ میں معصوم فرما رہے ہیں وہی حارون مکی جن کو تندور میں جانے کا حکم دیا تھا کہ ہم جس طرح اے حارون ہم جس طرح اپنے بچوں کو نماز کی تحقیت کرتے ہیں جیسے نماز کا حکم دیتے ہیں ویسے ہی تسبیح جناب فاطمہ زہرہ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں لہذا تم بھی اس وظیفے کو حرز جان بنا لو تم بھی یہ وظیفہ اپنے لئے مخصوص کر لو اس لئے کہ یہ بدبختی سے بچانے والا اور جہنم سے نجات دلانے والا وظیفہ ہے ذرا صلوات تو پڑھیں محمد والے محمد